مووی سٹارٹ ہوتے ہی ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام شن ہوتا ہے وہ اپنی لائف سے کافی بور ہو چکا تھا کیونکہ وہ ایک بہت ہی زیادہ سمپل لائف گزار رہا تھا وہ سکول جاتا تھا اور گھر واپس آ جاتا تھا اور یہی اس کی لائف تھی اس کے علاوہ اس کی لائف میں کچھ ایسا نہیں تھا جسے وہ انجوائی کر سکتا اور اپنی وہ اس بورنگ لائف سے کافی فیڈ اپ ہو چکا تھا اور اکثر وہ سکول سے چھٹک کر کے گھر میں ویڈیو گیمز کھیلا کرتا تھا جسے وہ کافی انجوائی کرتا تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ اس سے بھی تنگ آ رہا تھا اور ایک دن وہ اس سیچویشن سے تنگ آ کر گھوڑ سے پریے کر دیتا ہے وہ کہتا ہے گھوڑ یہ لائف کتنی بور ہے اور کاش کہ انسان کی لائف ایسی ہو کہ اس میں گیم جیسا ہی مزا آئے اور وہ اسے گیم کی طرح ہی انجوائی کرے اور نیکس ڈی شن جب کلاس میں ہوتا ہے تب اچانک سے اس کے ٹیچر کا سر پھٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے داروما ڈال نکلتا ہے جو کہ ایک کافی خطرناک قسم کا ڈال ہے اور وہ ڈال کلاس کے ہر ایک سٹوڈنٹ کو بڑی بے دردی سے مارتا جا رہا تھا جو کہ اپنی پوزیشن سے موف کر رہے تھے یہ دیکھ کر شن سوچتا ہے کہ گھوڑ نے اس کی وش کو پورا کر دیا ہے لیکن وہ یہ تباہی نہیں چاہتا تھا جس کی وجہ سے وہ خوش نہیں ہوتا اور اپسٹ ہوتا کیونکہ اس کے کلاس کے بہت سارے سٹوڈنٹس بھی دردی سے مارے گئے تھے وہ داروما ڈال سانگ آ کر ایک راؤنڈ لیتا تھا اور راؤنڈ ختم ہونے کے بعد جو سٹوڈنٹ بھی اپنی جگہ سے موف کرتا تھا اس کی بلڈ وینز پھٹ جاتی تھی اور ایک بہت ہی دردناک طریقے سے اس کی موت ہو جاتی تھی اور ظاہر ہے یہ سب کچھ وہ داروما ڈال ہی کر رہا تھا ایک ایک کر کے مارنے لگتا ہے تب ہی شن کا فرنڈ کہتا ہے کہ یہ ایک ڈیتھ کیم ہے جنہیں انہوں نے وین کرنا ہے اور انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہتے ہوئے وہ داروما ڈال کے پیچھے لگے گئے بٹن کو دکھاتا ہے کہ شاید اسے پریس کر کے وہ بچ سکتے ہیں یہ سن کر ایک سٹوڈنٹ اس بٹن کو پریس کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور داروما ڈال اسے غصے سے دیکھتا ہے جس سے اس کی بلڈ وینز بھٹ جاتی ہیں اور اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اور تب ہی شن بتاتا ہے کہ اس بٹن کے ساتھ ایک ٹائمر بھی ہے اور ان کے پاس صرف ایک منٹ ہی رہ گیا ہے اور اگر انہوں نے اس ٹائم میں کچھ نہیں کیا تو وہ سارے کے سارے ہی مارے جائیں گے یہ سن کر وہ سٹوڈنٹس پھر سے پینک کر جاتے ہیں اور گھبرہت کے عالم میں اپنی پوزیشن سے موف کر لیتے ہیں اور موقع کا فائدہ اٹھا کر داروما ڈال پھر سے ان کو ایک ایک کر کے مارنے لگتا ہے اور کافی بروڈل طریقے سے وہ انہیں موت دیتا ہے اور اب بس صرف دو لوگ ہی بچے تھے شن اور اس کا وہی فرنڈ تھے کیونکہ ان دونوں نے اپنی پوزیشن سے موف نہیں کیا تھا شن کا فرنڈ اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس صرف 30 سیکنڈز رہ گئے ہیں تم ایسا کرو کہ میرے اوپر پاؤں رکھ کر تم جمپ کر کے وہ بٹن پریس کر دو جس سے وہ دونوں بچ سکتے ہیں لیکن شن کی ہمت نہیں ہو رہی تھی لیکن پھر بھی ٹائم کو دیکھتے ہوئے وہ اس کی بات پر ایگری ہو جاتا ہے اور وہ داروما ڈال کے بٹن کو پریس کر کے اسے نیچے پھینک دیتا ہے ڈال کو گرا کر وہ دونوں کافی خوش ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گیم کو ون کر لیا ہے لیکن وہ ڈال شن کے فرنڈ کو مار ڈالتا ہے اور وہ شن کو بتاتا ہے کہ تم نے اس بٹن کو پریس کیا ہے اور میں تمہارے علاوہ سب کو مار ڈالوں گی لیکن شن اس سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ اس کے کلاس فیلوز بینہ موت ہی مارے گئے اور تب ہی شن کو اس کی فرنڈ اچیکا وہاں پر مل جاتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ پورے سکول میں یہ گیم چل رہی تھی اور اچیکا بھی شن کی طرح اپنی کلاس کی وینر ہے کیونکہ اس نے بھی اس ڈال کا بٹن پریس کر دیا تھا شن اسے کہتا ہے کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور وہ پولیس کو کال کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن مصیبت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے تب وہ لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تب سب ڈالز بھی لاؤگ تھے پھر وہ کسی طرح سکول کے پلینگ ایریا تک پہنچ جاتے ہیں وہاں پر اور بھی سٹورنٹس تھے اور اکثر سٹورنٹس نے ماوس کا کوسٹیوم پہن رکھا تھا تب ہی وہ لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ فلور کے اوپر لکھا ہوا ہے فردہ کیٹس بیل اور تب ہی زمین تھریل کرنے لگتی ہے اور ایک بہت بڑی کیٹ ان کے سامنے آ جاتی ہے وہ ایک روبوٹ کیٹ تھی جو سب کو آہستہ آہستہ کر کے کھانے لگتی ہے اور سب سٹورنٹس خود کو سیف کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور اسی دوران شن کو وہاں پر ایک بیل مل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کیٹ کے اوپر باسکٹ رنگ بھی لگا ہوا ہے اور شاید وہ اس بیل کو رنگ کر کے بچ سکتے ہیں اور تب ہی ان میں سے سب سے اچھا باسکٹ بال پلیئر اس بیل کو باسکٹ کرنے لگتا ہے وہ لوگ اس گیم کو ون کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہ کیٹ اس بیل کو باسکٹ ہونے سے روک دیتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس بیل کو اس لڑکے سمیت اٹھا کر پھینک دیتی ہے جس سے اس کی دیت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر سب بچے کافی گھبرا جاتے ہیں کہ اب وہ اس گیم کو نہیں جیتیں گے اچھے کا گھر جاتی ہے اور وہ کیٹ اسے کھانے لگتی ہے اور تب ہی بلکل ٹھیک وقت پر آگ کا شن اس کیٹ کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے کیونکہ شن نے ماؤس والا کاؤسٹیوم پہن رکھا تھا اور وہ کیٹ ماؤس کاؤسٹیوم والے سٹڈنٹس کو زیادہ پکڑ رہی تھی تب ہی شن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ماؤس کاؤسٹیوم والے بچوں سے وہ کیٹ باتیں بھی کر رہی ہے کیٹ انہیں بتاتی ہے کہ اس کی بیک پر ایچنگ ہو رہی ہے اور وہ اس کی بیک پر سکریچ کرتے ہیں جس سے اسے اچھا لگے گا اور وہ انہیں کچھ بھی نہیں کہے گی اور پھر اس کیٹ کو نیندہ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے شن کہتا ہے کہ اب موکہ بلکل ٹھیک ہے اور میں اس بیل کو باسکٹ کر اس گیم کو وین کر لیتا ہوں لیکن باقیوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں داروما ڈال کی طرح صرف باسکٹ کرنے والا ہی زندہ بچے گا اور باقی سارے مارے جائیں گے جس کی وجہ سے ان میں آپس میں فائٹ ہو جاتی ہے اور اسی دوران اس کیٹ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ پھر سے ان سب پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن شن اور اچھکا کیٹ کو کنفیوز کرنے کے لیے اس کی طرف دو بالز پھینکتے ہیں ان میں سے ایک بیل ہوتی ہے اور دوسرے سمپل باسکٹ بال تاکہ وہ کیٹ اس بیل کو روک نہ پائے اور وہ جیت جائیں اور وہ اس گیم کو وین کرنے کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن شن کا نشانہ غلط ہو جاتا ہے اور بیل باسکٹ نہیں ہو پاتی لیکن اب ان کے پاس صرف دو سیکنز ہی رہ گئے تھے اور تب اسکول کا سب سے پاورفل لڑکا وہاں پر آتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اس بیل کو باسکٹ کر دیتا ہے جس سے وہ لوگ اس راؤنڈ کو وین کر لیتے ہیں اور اس لڑکے کا نام امائیہ ہوتا ہے یہ دیکھ کر اچی کا خوش ہونے لگتی ہے لیکن شن اسے کہتا ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ اس گیم کا سروائیور کون ہے تب وہ کیٹ کہتی ہے کہ تم تینوں یعنی شن، اچی کا اور وہی لڑکا امائیہ یہ گیم کے سروائیور ہیں اور باقی سارے مارے جاتے ہیں امائیہ شن کو بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسی گیمز ہیں جن کے بیچھے گارڈ ہیں اور اس میں صرف وہی لوگ وین کرتے ہیں جو طاقتور ہوں اور وہ طاقت ہم دونوں میں ایکزسٹ کرتی ہے تب اچی کا اسے کہتی ہے کہ شن تمہارے جیسا بالکل بھی نہیں ہے وہ تم سے زیادہ سمارٹ اور پاورفل ہے اور دل کا تم سے زیادہ اچھا یہ سن کر امائیہ کو حصہ آتا ہے اور تب ہی کیٹ اپنے موں سے دعا نکالتی ہے اور وہ سب بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر ہمیں پوری کنٹری کا حال دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ برا ہوتا ہے لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں اس سیچویشن کی وجہ سے جو چل رہی تھی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب وینرز کو ایک فلائنگ کیوب میں کہیں پر لے جایا جا رہا ہے اکثر لوگ اس کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں تب ہی ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ہوملیس ہوتا ہے اور وہ ایک خراب ریڈیو کو ٹچ کرتا ہے جسے وہ ریڈیو فوراں صحیح ہو جاتا ہے اور یہاں پر اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس گیم سے کنیکٹڈ ہے شن جب کیوب میں آنکھیں کھولتا ہے تب اس کے سامنے ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام تاکومی ہوتا ہے اور وہ اس کی بچپن کی دوست تھی وہاں پر ان دونوں کے علاوہ دوسرے سکول کے سروائیور بھی تھے اور وہیں پر ایک لڑکا کافی زیادہ بریلینٹ ہوتا ہے تب ہی ان کے سامنے سکرین پر لکھا ہوا آتا ہے کہ کیز کو ڈھونڈو تب ہی تم لوگ یہاں سے باہر جا پاؤ گے اور تب ہی وہاں پر چار ککیشی ڈالز آ جاتی ہیں وہ انہیں بتاتی ہیں کہ یہاں سے وہ ہی باہر جا سکیں گے جو اس گیم کو ون کریں گے اور وہ انہیں گیمز کی رول بتاتی ہیں کہ تمہیں آنکھوں پر پٹی بان کر ایک جگہ پر بیٹنا ہے اور ہم چاروں گانا گاتے ہوئے تمہارے چاروں طرف گھومیں گی اور جیسے ہی گانا ختم ہو جائے گا تمہیں اپنے پیچھے والی ڈال کا نام بتانا ہوگا اور اگر تم نے نیم رونگ بتایا تو تمہارے ڈیتھ ہو جائے گا سب سے پہلے وہ اس بریلینٹ لڑکے کو چوس کرتی ہیں لیکن وہ گلت ڈال کا نام لے دیتا ہے اور وہ اسے مار ڈالتی ہیں اس کے بعد ایک لڑکی کی باری آتی ہے اور ٹائم کے اندر وہ بھی صحیح ڈال کا نام نہیں بتا پاتی اور وہ اسے بھی مار ڈالتی ہیں اور اب وہاں پر صرف شن اور ٹاکو میں ہی رہ گئے تھے اور ڈالز اب شن کو چوس کرتی ہیں اور وہ شن کو پیچھ میں بٹھا کر اس کے چاروں طرف گھومنے لگ جاتی ہیں اور سونگ قتم ہونے پر اسے ڈال کا نام پوچھا جاتا ہے شن کچھ بھی نہیں بولتا اور آواز آتی ہے ٹائم اب پیچھے والی ڈال کہتی ہے کہ تم مرنے کیلئے اب تیار ہو جاؤ کیونکہ تم نے ٹائم کے اندر جواب نہیں دیا اور جب شن اس ڈال کی آواز سنتا ہے تب وہ فوراں اس کا نام لے دیتا ہے جس پر وہ چاروں ہسنے لگتی ہیں کہ اب اس کے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ٹائم اب ہو چکا تب ہی شن انہیں بتاتا ہے کہ ٹائم اب ہونے کی آواز اس کے سیل فون سے آ رہی تھی یعنی پہلے جو دو لوگوں کے ساتھ گیم کھیلی گئی تب اس نے ان کی آواز ریکارڈ کر لی تو یہاں پر وہ انہیں بے وکوف بنا رہا اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے اور صحیح ڈال کا نام بتا کر وہ انہیں ہرا دیتا ہے اور گیم کو ون کرتے ہی وہ چاروں ڈالز بلاسٹ ہو جاتی ہیں اور کی لے کر شن اور ٹاکو میں باہر آ جاتے ہیں باہر انہیں ایک اور لڑکا ملتا ہے جو ان کی طرف آ رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک عجیب کافی بھیانت کافی بڑے ڈال آ رہی تھی اور وہ لڑکا انہیں بتاتا ہے کہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو جس سے وہ ڈال ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گی اور اتنی ہی دیر میں وہاں پر اچیکا بھی آ جاتی ہے وہ ایک دوسرے روم میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں دو اور لڑکے ملتے ہیں وہ لڑکے شن کو بتاتے ہیں کہ اس گیٹ کو اوپن کرنے کے لیے انہیں ٹوٹل سیون کیز چاہیں لیکن ان کے پاس تو صرف چار کیز ہیں اور اتنی ہی دیر میں تین اور کیز لے کر آمایا بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس ڈال سے بچتے ہوئے وہ ایک دوسرے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر وہاں تک آیا تھا اور اندر آتے ہی وہ اسے جان سے مار ڈالتا ہے وہ ساری کیز کو پھٹ کرتے ہیں تب ایک آواز آتے ہیں کہ وہ اپنے ڈریسز چینج کر لیں اور کپڑے چینج کرتے ہی وہ ایک دوسرے گیم کے لیے نکل پڑتے ہیں دوسرے طرف ہمیں پورے شہر کا حال دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کیوب میں جو بھی ہو رہا تھا پورے سیٹی میں وہ لائف چل رہا تھا یعنی پورا شہر اس کیوب کے اندر ہونے والی گیمز کو لائف دیکھ پا رہا تھا پھر وہ ساتھ لوگ مل کر ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ آئیس ہوتی ہے اور تب ان کے سامنے کافی بڑا بیئر آ جاتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ اس کیوم کو وین کرنے کیلئے انہیں کچھ questions کی آنسر کرنے ہوگا اور جو بھی questions کی آنسر گلت دے گا وہ مارا جائے گا ان سے پہلا سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کی favorite food کون سی ہے جس پر سب اپنی favorite food بتاتے ہیں اور وہ بیئر کہتا ہے کہ نہیں تم میں سے کوئی تو ایسا ہے جو جھوٹ بول رہا ہے اور کافی سوچنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا وہی ہے جس کے پیچھے وہ بیانک doll آئی تھی لیکن وہ لڑکا اس بات کو accept نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے سچ بولا لیکن وہ بیئر اسے جان سے مار ڈالتا ہے پھر ان سے دوسرا question کیا جاتا ہے کہ تم میں سے کون کون شن کو ان میں سے اچکا امایا اور ٹاکو می یس بول دیتے ہیں کیونکہ وہ شن کو جانتی تھے لیکن وہ دو لڑکے جو کسی اور سکول سے آئے تھے وہ نو بولتے ہیں کیونکہ وہ شن کو جانتے ہی نہیں تھے اور وہ بیئر پھر سے وہی بات کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی تو ایسا ہے جو جھوٹ بول رہا ہے تب شن اس بیئر کو کہتا ہے کہ یہ دونوں question اتنے easy ہیں تو پھر کوئی کیسے ان کا غلط answer دے سکتا ہے تب وہ بیئر اسے کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی تو ایسا ہے جو ہمارا partner ہے اور وہ تم سب کو ہرانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے اور تم اس سے ڈھونڈ لو اس سے پہلے کہ تم سب مارے جاؤ اور تب ان کا شک تاکو می پر آتا ہے کیونکہ وہ شن کے سکول کی نہیں تھے تب شن انہیں بتاتا ہے کہ وہ اس کی بچپن کی friend ہے لیکن وہ لوگ اس کی بات کا believe نہیں کرتی اور time بھی ختم ہو رہا تھا تو وہ تاکو می کا نام لے دیتی لیکن تاکو می اپنی صفائی میں بار بار شن کو کہتی ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا اور وہ بیئر ایک بہت بروڈل طریقے سے اسے مار ڈالتا ہے تب وہ سب دیکھتے ہیں کہ تاکو می کی dead body سے اسلک ہونا رہا ہے اور اگر وہ اس بیئر کے ساتھی ہوتی تو وہ انسان نہیں بلکہ روبوٹ ہوتی یہ دیکھ کر شن کو فوراں سمجھ آ جاتی ہے کہ جھوٹ کون بول رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر ایک انسان ہے جو جھوٹ بول رہا ہے وہ بیئر کو point out کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ جھوٹا انسان کوئی اور نہیں بلکہ تم جھوٹے ہو اور تم ہماری آپس میں ہی misunderstanding پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ ہم ایک دوسرے کو ہی مار ڈالیں اور یہ reality ہے کہ تم ہی جھوٹے ہو اور یہ سنتے ہی وہ white bear black ہو جاتا ہے یعنی وہ اس گیم کو بھی win کر لیتے ہیں لیکن شن کو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ دو معصوم لوگ اس گیم میں مارے گئے ہیں اور اسے اپنی friend کو کھو دینے کا بہت دکھ تھا بھی وہ پانچوں survivors اپنے آخری اور last game میں چلے جاتے ہیں وہاں پر ان کے پاس ڈالز آتی ہیں وہ انہیں appreciate کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ well done کہ تم اس stage تک آئے وہ بتاتے ہیں کہ اس گیم میں کوئی بھی نہیں آئے گا بلکہ یہ ان کی آپس کی ہی گیم ہے اور وہ انہیں گیم کے رولز بتاتی ہیں ان پانچوں میں سے ایک ڈیمن بنے گا اور باقی چاروں کہیں پر جا کر چھپ جائیں گے اور اگر ڈیمن چاروں کو ڈونڈ لے گا اور اس ٹین کو کیک کر دے گا تو وہ اس گیم کا winner بن جائے گا اور صرف وہ بچ جائے گا اور باقی چاروں مر جائیں گے اور اگر کوئی ایسا پرسن اسے ڈیمن نے نہیں پکڑا وہ آ کر اس ٹین کو دیمن سے پہلے کیک کر دیتا ہے تو باقی سارے لوگ تو بچ جائیں گے لیکن وہ مر جائے گا جس نے اس ٹین کو کیک کیا ہے یعنی یہاں پر اسے دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو سیکریفائز کرنا ہوگا لب سٹکس کی ہیلپ سے ڈیمن چوز کیا جاتا ہے اور ڈیمن بنتا ہے امایا اور وہ ڈالز اس گیم کو سٹارٹ کر دیتی ہیں اور امایا اس ٹین کو اپنی پوزیشن پر رکھ کر ان چاروں کو ڈھوننے کیلئے نکل جاتا ہے اور وہ چاروں لوگ چھک جاتے ہیں ان میں سے امایا دو لوگوں کو ایزیلی پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور انہیں کافی مارنے کی بعد جیل میں بند کر دیتا ہے اور اچیکا اور شن بھی ایک جگہ پر چھک جاتے ہیں لیکن امایا وہاں پر بھی آ جاتا ہے تب اچیکا شن کو سیف کرنے کیلئے خود اس کے سامنے آ جاتی ہے اور امایا اسے بھی پکڑ لیتا ہے تب امایا شن کو کہتا ہے کہ مجھے تمہیں ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے تین لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور اچھا ہوگا کہ تم باہر نہ آؤ بلکہ چھوپے ہی رہو لیکن شن کافی کنفیوز تھا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یا تو وہ اس ٹن کو کیک کر کے خود کو سیکریفائز کر دے اور باقی سب کی جان بچ جائے یا وہ خود کو سیف کر کے باقیوں کو مرنے دے تب اچیکا اسے کہتی ہے لیکن اس کی باوجود بھی وہ اس کی بات مانے بغیر ایک ہیوی آرمر پہن کر باہر آ جاتا ہے تب امایا اسے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے اس آرمر سے ہرانے آئے ہو میں نے صرف تمہارا ہیلمٹ ریموف کرنا ہے اور تمہارا نام لینے کی دیر ہے اور میں وینر بن جاؤں گا اور تم ہار جاؤں گی اور امایا کرتا بھی ایسا ہی ہے وہ آسانی سے شن کا ہیلمٹ ریموف کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تب شن اسے بتاتا ہے کہ آرمر میں آنے کا مقصد اسے آمایا کو ہرانے کا نہیں ہے بلکہ اسے روکنے کا ہے اور وہ اس آرمر سمیت ہی پانی میں کود جاتا ہے اب کیونکہ شن کا چین آمایا سے بندہ ہوا تھا اس لیے وہ بھی گھسٹتا ہوا جاتا ہے لیکن شن بڑی سمجھداری کرتے ہوئے آرمر سے باہر آ جاتا ہے لیکن وہ کافی زیادہ انجرڈ ہو جاتا ہے آمایا جو کہ چین سے بندہ ہوا تھا لیکن آمایا اپنی پوری طاقت لگا کر اس چین کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بھاگتا ہے اور دوسری طرف شن بھی بھاگتا ہے تاکہ وہ اس چین کو کیک کر سکے لیکن دونوں میں سے پہلے شن اس چین کو کیک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ گیم کو وین کر لیتا ہے لیکن اس بات سے وہ سب کافی اپسٹ تھے کیونکہ اب شن نے مرنا تھا لیکن وہ ٹین بلاسٹ نہیں ہوتا اور شن کی جان بچ جاتی تب وہ ڈالز آ کر بتاتی ہیں کہ ٹین بلاسٹ انہیں والی بات انہوں نے جھوٹ گئی تھی وہ صرف اس انسان کو جج کرنا چاہ رہی تھی جس کا دل سچا ہو جو دوسروں کے بارے میں سوچے سیلفش نہ ہو اور وہ سب ہی اس گیم کے مینرز ہیں یہ تبھی دیکھا جاتا ہے کہ پورے شہر میں سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ڈالز انہیں آئس کریم دیتی ہیں وہ انہیں کہتی ہیں کہ جتنے کی خوشی میں وہ سیلیبریشن کے بعد اپنی لائف میں جا کر ایک نارمل لائف جی سکتی ہیں اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا وہ صرف ایک گیم تھی سب لوگ وینرز ہو کر کافی خوش تھے تب ہی وہ آئس کریم کھاتے ہوئے نارٹس کرتے ہیں کہ ان آئس کریم سٹکس پر لکھا ہوتا ہے کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے اور تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ شن اور امائیہ ہی ہیں جنہوں نے اس گیم کو وین کیا ہے سفور ڈالز ان کو بتاتی ہیں کہ اس گیم کو صرف انہوں نے ہی سروائیف کرنا تھا جن کے پاس پاور کے ساتھ ساتھ لکھ بھی ہو جو کہ شن اور امائیہ کے پاس ہی تھی اور وہ باقی تینوں مارے جاتے ہیں جن میں اچھکا بھی ہوتی ہے اور وہ آخری گیم کو نام دیتے ہیں گیم آف لکھ جنہیں صرف ان دونوں نے ہی وین کیا ہے اس پر امائیہ تو کافی خوش ہوتا ہے لیکن شن نہیں ہوتا پھر ان دونوں کو کیوب سے باہر لیا جاتا ہے اور لوگ انہیں ہیرو کہہ رہے تھے کیونکہ اتنے سارے بچوں میں سے صرف وہ دونوں ہی وینرز تھے شن بہت زیادہ غصے میں تھا اور وہ ان سب سے خوش نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ گوڈ ایگزسٹی نہیں کرتا کیونکہ گوڈ نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا اس کی فرینڈز چھین لیا اس کی سکول کے بچے مر گئے اور وہ ڈالز اسے کہتے ہیں نہیں شن اس سٹیٹمنٹ میں تم غلط ہو گوڈ ہوتا ہے اور یہاں پر ایک بہت بڑا راز کھلتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوملیس پرسن جس نے خراب ریڈیو کو ٹھیک کیا تھا اصل میں یہ سارا کیا دھرہ اسی کا تھا ساری گیم اسی نہیں کنڈکٹ کی اور شن کافی غصے میں اس کو دیکھتا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جائے